عدویات کا مافیا یعنی اس طرح سے گندم مافیا جو ان لوگوں نے اس طرح سے پیسے کمائے ہیں جس طرح سے انہوں نے عام آدمی کو لوٹا ہے جس طرح سے عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہے یہ سارے مافیا جو ہیں یہ سارے پکڑے جائیں گے اور سارا کرونا فرنٹ جو ہے عربوں روپے کا اس میں گھپلہ ہے اور سارا جو ہے یہ ان کی ٹیگر فورس نے کھایا ہے یہ ٹیگر فورس جو ہے یہ نام کی ٹیگر فورس ہے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گیدر فور سے بھی بتر فور یہ ثابت ہوگی اور اسی طرح سے جو ان کا گالی گلوچ برگیڈ ہے جو تنہا دار ان کا انہوں نے رکھا ہوا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہی کو آج اکٹھا کر کے تو میرا خیال ہے کہ انہی کو یہ ٹریننگ دینے جا رہے ہیں کہ آپ نے بعد میں جو ہے وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ ذنی طور پر سکس جو ہے وہ قبول کر چکا ہے اب یہ پوسٹ ادم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ اپنے بیانیے بنا رہا ہے اور وہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ بنا رہا ہے آج وزیر داخلہ جو پنڈی کے شیطان ہے وہ آج فرما رہے تھے بڑا موں ٹیڑا کر کے کہ جی ہم تو بجڑ کے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں کرائیں الیکشن آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ بجڑ کے بعد ہم الیکشن کو نہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے بجڑ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بجڑ جو ہے وہ متحدہ پوزیشن کی گورنمنٹ یا کرٹیکر گورنمنٹ لائے گی تو ہم بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں ہم بھی الیکشن جو ہے اس میں کوہ دیر نہیں چاہتے ہیں اور اگر آپ بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آئے دیکھیں پتا چل جائے گا کہ آپ کی کیا جو ہے وہ پاپولارٹی ہے اور یہ آپ کی دھمکیاں جو ہیں آج ان کی ان دھمکیوں کا جو آج ایک طرف ان کا عروج ہے جو آج یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو آج ہی اس کی جو ہے وہ ان کو سلامی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی میرے بات کرتے ہی یا اس کے فوراں بعد جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں بلوچستان کی پارٹی کے ایک سربراہ جو کہ خود بھی جو ہے وہ میمبر قومی اسمبلی ہیں وہ واضح طور پر اعلان کریں گے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دیں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے اعلان کیا ان کا تعلق ان کی جماعت سے تھا تو آج ایک دوسری جماعت جو ہے یوں ان کا دہادی ہے وہ بھی جو آپ آج اعلان کرے گا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے الزام تراشی کی ہے میں پنجاب میں جتنے لوگوں نے بھی اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کی ہے اور اس کی پولیسیوں کے اوپر تنقید کی ہے میں ان سے ملا بھی ہوں ان سے واسطہ بھی رہا ہے واسطہ کو آج سے نہیں رہا وہ لوگ تو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ادھر ہاؤس کے اندر ہمیں ملتے رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے اب آکے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کی ہے تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ تلگا میں خود بھی یہ بات حلفن کہتا ہوں اور ان لوگوں نے بھی کی ہے کہ دیکھیں یہ کتنا جھوٹا اور کتنا یہ فراڈ انسان ہے کہ ایک بات اس کو معلوم ہے کیسے معلوم نہیں ہو سکتا حقیقت کا ایک وزیراعظم کو جبکہ اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں کسی بندے نے نہ کو کسی کو کسی نے آفر کیا ہے ایک روپیہ نہ کسی نے ڈیمانڈ کیا ہے نہ کسی نے لیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جس قسم کی گھٹیا گفتگو جو ہے یہ کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے اور آج بھی آج بھی اس گھٹیا گفتگو کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں یہ کرے گا اس کا ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل ادر وائز جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے وہ لوگ شاید ہمیں پہلے اتنا یقین نہیں تھا یا ہمیں بھروسہ نہیں تھا کہ یہ ہماری تحریک کے ساتھ آخر تک چلیں گے لیکن جب انہوں نے یہ پرپے گھنڈا کیا ان کو گھلیاں دیں ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے بغیر کسی ثبوت کے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں میں اور زیادہ جو ہے وہ بختگی آئی ہے اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ ہوئے ہیں آج صبح سے تین چار دوست جو ہیں تعداد ان کی زیادہ ہے لیکن تین چار دو بزد ہیں وہ کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ آج ہم جس وقت یہ وہاں پہ جو ہے یہ دھنکیاں دے رہا ہوگا اسی وقت جو ہے وہ ہم میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن برحال دوستوں نے یہ مشوہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں یہ مقابلہ جو ہے یہ ہاؤس کے اندر ہونا ہے ہاؤس کے اندر جب نمبر پورا ہوگا تو اس کا جو واویلہ ہے اس واویلے کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے تو آج جو یہ واویلہ کرے گا اور دوسرا دیکھیں صبح ان کا نہور سے جو آیا ہے آپ لوگ آپ لوگ بھی معلوم کریں ہاں نہور سے اگر پندرہ سو ہزار سے زیادہ بندہ ہو تو میری سزا رکھتے ہیں یہ ان کا نہور پورے نہور سے اور کل پورا نہور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ باہر تھا اور تقریبا جو ہے وہ گجرہ والا اور راستے میں ہمارے ہزاروں نہیں لکھوں لوگ جو ہے وہ بہر کھڑے رہے اور دس دس کینٹے جو ہے لوگ انتظار کر کے جو ہے لوگوں کو واپس جانا پڑا لیکن لاہور میں اتنا زیادہ کروڑ تھا اتنا زیادہ لوگ چارج تھے اتنا زیادہ ریسپشن تھا مریم نواز شریف کا اور حمزہ شہباز صاحب کا کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیر ہوگی آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج جب وہ گجرہ والا سے چلیں تو سہرائے عالمگیر میں جو ہے وہ ان ٹائم پہنچے اور کل جب سہر سہرائے عالمگیر سے جیلم سے وہ نکلیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ آٹھ بجے تک جو ہے وہ راول پنڈی پہنچیں تاکہ نو دس بجے جو پھر جلسے کا ٹائم ہے تو ایک پراپر ٹائم کے اوپر جلسہ ہو سکے اور ہم انہوں انتخاب سکے کہ انسانوں کا جو سمندر کہہ رہے ہو گیارہ ہزار کرچیوں پہ انسانوں کا سمندر نہیں آ سکتا اور گیارہ ہزار کرچیوں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ انسانوں کا سمندر نہیں ہوتے انسانوں کا سمندر کل تمہیں جو ہے وہ کشمیر ہائی وے کو اپر نظر آئے گا دمکیاں نہیں دمکیاں یہ وزیراعظم عمران خان نیازی صاحب جلسوں میں دے رہے ہیں یعنی وہ جلسوں میں یہ اس نے خود کہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہو جائیں آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی اس طرح سے بھی کہتا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا یعنی اپنے مطلق کوئی اس قسم کی گوکوت کو کرتا ہے وہ محلے گلی میں جو تھرڈ کلاس بدماش ہوتا ہے وہ بھی اپنے مطلق یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا خطرناک ہو وہ بھی کہتا ہے نہیں میں شریف آدمی ہوں اور یہ ایک دیکھیں اس آدمی کا حال کہ یہ اپنے مطلق کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا یعنی مجھے حکومت سے نہ نکالیں تو حکومت میں رہ کے جو ہے نا وہ میں ٹھیک ہوں باہر نکل کے جو ہے وہ خطرناک ہو جاؤں گا دو ساتھا اور کلیر لفظوں میں جواب دے دیں ایک تو یہ آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے کہ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں اگر آج وزیراعظم اعلان کر دیتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے میں الیکشن کرانے کو تیار ہوں تو کیا اپوزیشن جو ہے وہ کسی معاہدے کی صورت میں تحریکت میں دواز سے پیچھے اٹھ جائے گی اور اس کو ایکسپٹ کر لے گی ایک ہے دوسرا ایجنڈے میں جو کل آئے گا اسمبلی کا ایجنڈہ اس میں حکومت کے طرف یہ کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بھیل جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا کیا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جنوبی پنجاب صوبہ کی امیت کرے گی یا مخالفت کرے گی پہلی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کا معاورہ ہے کہ وہ پہلا میں چھوڑ دیتا ہوں کہ دال لگی بڑھ رہے اب اس مرحلے کے اوپر جو ہے نا یہ اب نہیں ہو سکتا اب ہم اس کے الیکشن کروانے کے وعدے کے اوپر کیوں چلیں ہم خود کیوں نہ کروائیں اور یہ بالکل پوری اپوزیشن کا متحدہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے یہ مطالبہ رہا ہے کہ مٹرم الیکشن یا فوری الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں یہ ہمارا مطالبہ بالکل ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکے جو ہے وہ ہو اور اس کے علاوہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے جنوبی پنجاب کی یہ جنوبی پنجاب انہوں کو چار سال بعد یاد آیا جنوبی پنجاب کے نام کے اوپر انہوں نے جنوبی پنجاب پہلے محاذ بنایا اس کے بعد اس محاذ کو لا کے در بنی گالا میں پٹے پہنوائے پھر اس کے بعد ان سے وہاں پہ بوٹ حاصل کیے اب چار سال بعد عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ روکنے کے لیے جنوبی پنجاب کا جو ہے یہ نارلگار ہیں جنوبی پنجاب کے جتنے لوگوں نے ان کی پولیسیوں سے انحراف کیا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنا جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ کی ہمیں اگر اتحادیوں سے جس طرح سے ایک آج آ رہے ہیں اگر ووٹ پورے ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ ہم جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی جو ہے وہ لائیں گے ہم کاسٹ کرائیں گے تو یہ جنوبی پنجاب والا جو ہے یہ بالکل ان کا فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے نہیں ہم پاکستان میں نئے صوبوں کے بننے کے ہم حق میں ہیں لیکن دیکھیں صوبے اس طرح سے نہیں بنتے قرارداد پاس ہونے سے صوبے نہیں بن سکتے اگر صوبے آپ نے بنانے ہے تو آپ کے ہمساہیہ ملک میں میرا خیال ہے کوئی سترہ اٹھارہ صوبے بنے ہیں پچھلے چوہتر سالوں میں اس کا ایک طریقہ ہے کہ نیشنل کمیشن بنائیں وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ غیر متنازعہ ہو وہ غیر سیاسی ہو وہ غیر علاقہ جاتی ہو اس میں ایسے لوگ ہوں جو کہ بہت پروفیشنلز ہوں اور اس کے بعد ان کی سربراہی جو ہے وہ کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا یا کوئی غیر متنازعہ جو ہے وہ سینئر جج ریڈ جج وہ ہے وہ کرے وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ بیٹھے یہ مہینوں نہیں یہ مہینوں سے زیادہ کا کام ہے کہ آبی وسائل ہیں مالی وسائل ہیں نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی اس کے بعد قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان کی منصفانہ تقسیم جس کے اوپر کوئی جگڑا نہ رہے اور جس کے اوپر کوئی کسی کی جو ہے وہ دلزاری نہ ہو یہ سارا عمل جو ہے یہ ہونے کے بعد پھر جا کے جو ہے وہ صوبہ بنتا ہے یہ ایسے تھوڑے بنتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ خاتلے کے دے تو صوبہ بن جائے گا یا اب عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف ہو یہ لے ہیں تو اس سے صوبہ بن جائے گا ایسے صوبے نہیں بنتے یہ بالکل فراوڈ ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے اس دھوکے کا ہم ساتھ نہیں دے کے ویسے صوبوں کے بننے کے ہم حق میں ہیں نہیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ پچھلے دنوں سے میں ان کو سننا ہر بات بھی کہتے کہ جی اس کو دھر لیا جائے گا اس کو دھر لیا جائے گا حالانکہ اس نے خود اب دھرے جانا ہے اس میں اور اسے چاہیے کہ ڈیالا جیل میں جاگے کوئی جگہ جگہ دیکھ کے تو وہاں پہ کوئی صوبتوں صوبتوں کا انتظام کر لے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ساڑھے تین چار سالوں میں کیا ہے تو اس کے بعد تو پہلے تو شیخ رشید صاحب حکومت کے ساتھ ہی رہے ہیں ہمیں چھوڑا جو حکومت ہے اس کے ساتھ چلے گئے اس کے بعد اس کے ساتھ چلے گئے لیکن اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ جو ہے نا ان کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ کسی طرف نہیں جا سکیں گے اس دفعے نے جو کیا ہے انہوں نے انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا دو لائٹر سال خوال ہے رانو صاحب ماشاءاللہ آپ کی بڑی تیل آپ گلیورنگ کو بڑی اچھی ہے بڑے اچھے کبڑے بھی پہن دیں کبھی فرموں سے آفر ہوئی آپ کروا دیں رانو صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب اگست ٹوانٹی ٹوانٹی کو چیئرمن سینٹ کے خلاف ایک طریق آئی اس پہ اپوزیشن کے میمبر زیادہ تھے لیکن وہ ڈیفیکٹ ہو گئے آج تک نہیں پتا لگا نہیں وہ پتا چل گیا ہے وہ بالکل اسی وقت پتا چل گیا تھا اور بعد میں پھر جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو وہ پتا تو چل گیا تھا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بوجود پبلک نہیں کیا گیا تو یہ نہیں ہے کہ پتا نہیں چلا تھا پتا چل گیا تھا لوگوں کا پتا چل گیا تھا سب کا پتا گیا تھا آس بہت تقریباً کوئی میرا خیالہ نو نو کے قریب لوگ تھے نو دس لوگ تھے تو پتا چل گیا تھا لیکن ہم نے بھی پتا چل گیا تھا لیکن ہم نے بھی کچھ نہیں کیا اور آپ کوئی پتا چل گیا تھا آپ کوئی بھی کچھ نہیں کیا اس میں یہ ہے نا نہیں نہیں سن لیں یہ پاور ہول کی بات نہیں ہے دیکھیں جو ووٹ کی سکریسی ہے وہ اس کو آئین جو ہے وہ اس کو کور دیتا ہے آپ کسی بندے کے خلاف جب یہ کہیں گے میں کہوں کہ یہ اعزاد صاحب نے جو ہے وہ ووٹ فلانی فلان کینڈیٹ کو دیا ہے تو اٹ مینز کہ میں نے اس سکریسی کو جو ہے وہ ٹیمپر کیا ہے تو اس ٹیمپرنگ کی تو مجھے پہلے پوچھ ہوگی بعد میں پھر ان کو پوچھ ہوگی تو اس لیے جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کے اوپر آپ کسی کے خلاف پروسیڈ کر نہیں سکتے یہ معاملہ ہے تو میں نے تو پہلے آپ کو ان کے اعلان سے پہلے کیا تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کا جو ان کا جلسہ ہے اس کو آپ سلامی سمجھ لیں کہ یہ تو سمجھ جائے نا کہ آج میں پتہ نہیں وہاں پہ کیا کروں گا تو یہ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب تقریر کروں گا اور وہاں پہ جب لوگ کٹھے ہوں گے تو لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے یہ طرح خوف پہلے گا تو اس خوف کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صحیح جواب جو ہے وہ بروقت بکٹی صاحب نے دے دیا ہے اور سلامیہ بھی آ رہی ہے اور سلامیہ تو تین چار سلامیہ تو وہ تو بزد ہیں کہ جی ہمیں آج ہی جو ہے نا وہ کیونکہ کچھ لوگ آپ کے علم میں ہے کہ تیرہ چودہ لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے نوٹس بھی دیئے ہیں تو وہ اوپن ہو گئے ہیں تو کچھ لوگ تو آج بزد ہیں کہ وہ ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں یہ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں ان کے گھروں پہ گھالی گلوچ جو یہ میمبر جنہوں نے ایکسپوز کیا ہے ان کے نمبر انہوں نے دے دیا اپنا وہ جو ان کا شوشل میڈیا گھالی گلوچ پر گڑا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی یہ حرکتیں بات تمیزی اور آپ دیکھیں انہوں نے شوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ ایک انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میریٹ ہوتن میں یہ کچھ ہوتا ہے کوئی ہے کو بات کرنے کی وہی پہ جو ہے وہ وائی سی کے مہمان سارے ٹھہر ہوتے ہیں اتنا گلیز پر آپے گھنڈا کرتے ہیں اور جب یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر یہ سوچتے نہیں ہیں میرے خلاف انہوں نے جب یہ غلط مقدمہ بنایا تو اس کے بعد جب پھر انہوں کو بیل کوئی طور پر پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں یہ حال ہے کہ اس لیبل کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر انہوں نے وہ پتہ جلا کہ ہم تو یہ غلط کر بیٹھے تو پھر اس سے دوڑے پیچھے تو یہ ان کا یعنی ہے کہ یہ غلط کام جو ہے بڑی ڈٹھائی سے اور بڑی جو ہے وہ بے شرمی سے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پھر منعرف ہو کے پھر ایک نیا موقع بھی جا اتنی ہی ڈٹھائی اور اتنی بھی شرمی سے اختیار کر لیتے ہیں تھانکو